اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہائر کے لیپ ٹاپس آدھ ہیں پرائم منسٹر والے یہ موڈل ہے آہ Y11C یہ جو موڈل ہے اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جو بیک سپیس ہے یہ کام کر دینا چھوڑ دیتا ہے مطلب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یہ خود سے جو ہے نا پریس ہو رہا ہوتا ہے آٹیمیٹلی کام کر رہا ہوتا ہے سو اس کے لئے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کی بورڈ فل چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کی بورڈ کی پرائس میں نے ابھی معلوم کی ہے تو وہ مل رہی ہے 4300 روپیز کی مطلب کی بورڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ماوس یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ سو کرنا کیا ہے آپ نے کہ میں نے سب سے سب کچھ آلریڈی اوپن کیا ہوا ہے آپ نے ایکسپلورر پر آنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کی کیا نام ہے اس کا کی ٹویک کی ٹویک کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینے یہاں سے پرس جو ایب سائیڈ ہے نظر آرہا آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے میں جلدی جلدی آپ کو سمجھانا ہوں شوئن فولڈرز یہ داؤنلوڈ ہو گیا ہے یہاں پر میں نے پہلے سے بھی ڈاؤنلوڈ کی اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور پھر کرنا کیا ہے آپ نے کیا آپ نے دو کام کرنے ہیں یہ میرے پاس یہاں پر انسٹال ہوا ہے میں نے اوپن کیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے انٹر فیس آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے دو کام کرنا ہے یا تو آپ کا بیک سپیس خراب ہے یا تو آپ کا کوئی اور بٹن خراب ہے تو جیسا بھی ہے میتر سیم ہی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے فیفٹین والے کو اسی لیٹ کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو پاس آ جائے گا کہ یہ ہے بیک سپیس کا بٹن تو جیسی آپ فیفٹین دبائیں گے تو یہ یہاں پر آ گیا ہے بیک سپیس ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے کہ آپ اس کو ڈسیبل کر دیں گے دیکھیں ڈسیبل کا بٹن دبائیں گے ڈسیبل کا بٹن دبائیں گے آپ تو آپ کے پاس یہ اپلائی کا آپشن آ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بیک سپیس ہے یہ بالکل ڈسیبل ہو جائے گا کام کرنا چوڑ دے گا تو اب ہمیں ٹائپنگ کے لیے تو ہمیں بیک سپیس چاہیے ضروری ہے تو اس کے لیے ہم یہ والا پلس والا بٹن یا کوئی بھی انسرٹ پاس والا بٹن جو بھی ہے لیکن میں اپنے والے میں یہ پلس والا بٹن لوں گا کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ نہیں آتی ٹائپنگ میں تو اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں گے فیفٹین کے ساتھ یہ ترٹین جو ہے نا یہ ایز ایکول ٹو کا بٹن ہے دیکھ لیں یہ ایز ایکول ٹو کا بٹن ہے تو یہاں پہ ہم آئیں گے نیچے ٹیک ہے یہ اس کو اب میں نے کرنٹلی جو ہے نا بیک سپیس میں کیا ہوا ہے تو یہ میرا جو ہے نا کام کر رہا ہے بیک سپیس کا تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے بیک سپیس سیلیٹ کرنے رہا ہے اس طرح سے اور پھر ری میپ کی کر کے ری میپ کی اور اپلائے تو اس سے ہوگا کیا کہ ایک آپ کا جو ہے سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے گا اور دیکھیں آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایکزیمپل یہ میں نے ٹائپ کیا ٹیک ہے ٹیک ہے آپ دیکھ لیں میں ٹائپ کر رہا ہوں اور پھر بیک سپیس جو ہے میرا میں کیسے دیکھوں کو لیکن دیکھیں بیک سپیس میں پریس کر رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا اور جب میں یہ پلس والا بٹن دبا رہا ہوں تو دیکھیں پھر سے دیکھیں سو اسی طرح سے آپ نے بیک سپیس کو ریپلیس کرنے پلس کے ساتھ یا اگر آپ کا انٹر والا بٹن ہے تو آپ اس کے ساتھ کیونکہ یہ نزدیک ہے اس کو اس ساتھ چینج کر سکتے ہیں یہ بھی یوسفل بٹن ہے یہ بھی یوسفل ہے شفٹ کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اس کو جو بھی آپ کی مرضی ہے نا تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں دوسرے بٹن کے ساتھ لیکن سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ یہ خراب بٹن کو آپ نے ڈیسیبل کر لینا ہے سو یہ تھی یہ آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے ہونا تو میں نے اپنے آپ کمیٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور میرے پاس ایک انسٹا کا اکاؤنٹ ہے تو آپ وہاں پر بھی مجھے رارکلی میسیج کر سکتے ہیں وہاں پر پوچھ سکتے ہیں سو آج کیلئے اتنا ہی ٹیک کیر اللہ حافظ